السلام علیکم دوستو ایک سیلتھ کیر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست حکیم خان اور دوستو آج اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک بہت ہی زبردست ٹوپک کے بارے میں جو کی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اسپیسلی ابھی تک یہ ٹوپک یوٹیوپر کور نہیں کیا ہے بہت زیادہ لوگ جو ہنے کور نہیں کرتے ہیں نہیں اس پر اتنا دھیان دیتے ہیں لوگ تو ٹوپک کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو جب آپ سمبھوک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا کچھ کھانا چاہیے جس سے کہ ہمارے شریر کے اندر کمجوری نہ آئے اور ہماری جو سمبھوک شکتی ہے وہ لگاتار پچپن ساٹھ سال پین ساٹھ سال کی عمر تک چلتی رہے اس کے لئے آپ کو کچھ ساہدھانیاں بڑھتی نہیں ہوتی ہے میں آپ کو یہاں پر کھانے کے لئے ٹپس بتاؤں گا تو وہ ویڈیو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے اور سمجھے کہ آپ کی سمبھوک شکتی کیسے کمجور ہوتی ہے اور پھر کیسے اس کو ریگین کیا جاتا ہے دوستو ہم میں سے اکثر لوگ جب سمبھوک کرتے ہیں رات کو تو اس کے بعد کھانا شب نہیں سمجھتے بیسے بھی جو ہے ناہا کر کھانا شب سمجھتے ہیں اس کے بعد لیکن یہاں پر ایک چیز ہے جو ایک تتھی ہے وہ ہے کہ اگر آپ سمبھوک کرتے ہیں جس کے بعد آپ کے ویڈیو کا ناش ہوتا ہے ویڈیو نکلتا ہے آپ کا جو ویڈیو نکلتا ہے تو پوڑی آپ کی جو انڈکوز ہوتے ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں دوبارہ سے ویڈیو بنانے کا اب یہاں پر اگر آپ نے کچھ اچھی چیز نہیں کھاتے ہیں آپ تو آپ کا جو سکرانو ہو گئے وہ صحیح کام نہیں کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پروڈکشن بڑھانے کے لیے کچھ اچھی چیز آپ کھائیں تو یہاں پر آپ کیا کھا سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں دوستو آپ یہ لڈڈو دیکھ رہے ہیں یہ کاجو بادام پیستا کے بننے ہوئے لڈڈو ہیں میں اکثر ان کو اپنے گھر پر بنا کر رکھتا ہوں چاہو گے تو میں آپ کو لائیو بھی دکھا دوں گا یہ اور ریسیپی بھی بتا دوں گا کیسے اس کو بنتا ہے دیسی گھی میں بیسی بیسی کے لیے بنتا ہے اس میں بہت ساری کاجو ہوتی ہے بادام ہوتا ہے مطلب میوائی اس میں سبھی طریقے کی ہوتی ہے اور یہ میں ہمیشہ رات کو سمبھوک کرنے کے ترنت بعد کھاتا ہوں تاکہ میری جو سمبھوک سکتی ہے وہ ہمیشہ بنی رہے کیونکہ جب آپ اگر کچھ نہیں کھاتے تو پوری رات آپ کا جو سسٹم ہے وہ کام کرتا ہے بنانے کی لیکن اس کو پریابت ماطرہ میں نیوٹریشن نہیں مل پاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو شریر ہے وہ کمجور ہوتا ہے اور آپ کی سمبھوک سکتی دیرے دیرے کمجور پڑ جاتی ہے لیکن اگر آپ کچھ کھائیں گے لڈڈو ٹائپ کا یا پھر بادام یا پھر کچھ بھی پروٹین اچھی چیز یا پھر اس پیسلی کچھ بھی نہیں ہے تو آپ شہد ڈلا ہوا دودھ ہی پی لیجئے دودھ میں شہد ڈال کے رکھ لیجئے آپ اور سمبھوک کرنے کے بعد اس کو پی لیجئے یہ ایک بہتی جبردست اور نیچورل طریقہ ہے اپنی سیکس لائف کو آگے بڑھانے کا اگر آپ نورمل ٹائم میں چالیس سے پچاس سال کی عمر میں بھوڑے ہو رہے ہیں تو یقین مانیے جب آپ اس طریقے سے سمبھوک کرنے کے بعد چیزوں کو کھایا کریں گے یہ روٹین میں ڈال لیجئے اپنی عادت میں ڈال لیجئے تو آپ کو ساٹھ سے ستر سال تک بڑھاپا دور بالکل رہے گا آپ سے آپ کے پاس فٹکے گا بھی نہیں اور شاید آپ کی جو بوڑی ہے وہ بھی کچھ لوگوں کی بوڑی گر جاتی ہے زیادہ سمبھوک کرنے کی وجہ سے وہ صرف اسی وجہ سے ہوتا کیونکہ ان کو رات کو جب سسٹم آپ کا کام کرنے چاہتا ہے تب آپ کو جو ہے سب اس کو سب سے زیادہ نیوٹریشن کی جورت ہوتی ہے اس سب اس کو نیوٹریشن نہیں مل پاتے ہیں اور اس سے آپ کا شریر بھی ڈال لگتا ہے اور آپ کے سمبھوک سکتی بھی ڈال لگتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھ لیجئے گانٹ باندھ لیجئے آپ کو سمبھوک کے بعد کچھ نہ کچھ اچھا کھانا چاہیے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے دنے والد دوستری سوٹو کو دیکھنے کے لئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ جرور کریجئے